سینیٹر مشتاق شکریہ میسٹر چیئرمن سب سے پہلے تمہیں ہماس کے رہنما ڈاکٹر خالد القدومی کو یہاں پہ خوش آمدید کہتا ہوں سینیٹر پاکستان آمد پہ اور دو تین باتیں میسٹر چیئرمن شاٹ میں کروں گا دو دن پہلے شیخ صالح العروری شہید کر دیے گئے لبنان کے اندر اور کھل ان کے خاندان کے چودہ افراد جو کہ غزہ کے اندر رہائشی تھے سیویلین تھے ڈیفنسلس تھے ان کو بھی شہید کر دیا گیا میں اس کی مضمت کرتا ہوں اور جو قربانیاں شیخ صالح العروری اور اس کے ساتھ فلسطین اور غزہ کے عوام نے دی ہے انشاءاللہ فلسطین آزاد ہوگا اور القدس الشریف اس کا انشاءاللہ دارالحکومت ہوگا میسٹر چیئرمن یہ جو اسرائیل کی کاروائی ہے یہ بزدلانہ کاروائی ہے ثابت ہو گیا کہ اسرائیل ایک روگ سٹیٹ ہے کسی بین الاقوامی قانون کو خاطر میں نہیں لاتا اور اس طرح کی کاروائیاں ایک ساورن سٹیٹ لبنان کے اندر انہوں نے فلسطین کے عوام کے خلاف کیا ہے عالمی برادری اور اقوام متحدہ سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس کا نوٹس لے اور اس روگ سٹیٹ اسرائیل کو ایکاؤنٹیبل بنائے نمبر ایک دوسری بات میں آپ کے توسن سے پاکستانی عوام سے کہتا ہوں کہ اس وقت سٹریٹس میں اور سوشل میڈیا پہ یورپ اور امریکہ میں غزہ اور فلسطین کے لیے زبردست حمایت جاری ہے اس وقت اسرائیل کے روگ سٹیٹ کے خلاف فلسطینیوں کی زبردست جدوجہت جاری ہے ہمیں پاکستان کے عوام کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے جب فلسطینی مضاہمت سے نہیں تکے تو ہم ان کی حمایت سے کیوں تک جائیں اس لئے پاکستانیوں کو سٹریٹس میں بھی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ بھی برپور انداز سے اسرائیل کے خلاف اور غزہ کے عوام کے ساتھ جو ہیں وہ کھڑے رہنا چاہیے تیسری بات میں مسٹر چیمین یہ کروں گا کہ ساؤت افریقہ کو میں خراجی تحسین پیش کرتا ہوں اور میں اوائیسی سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ایک تو اپنی قراردادوں کے اوپر عمل درامت کریں اپنی قرارداد میں انہوں نے کیا کہا ہے فوری جنگ بندی اپنی قرارداد میں انہوں نے ہیمینٹیارین اسسسٹنس کہا ہے تو اپنی قراردادوں کے اوپر عمل درامت کریں جو انہوں نے پاس کی ہے اوائیسی نے اور اس کے ساتھ ساتھ ساؤت افریقہ کا ساتھ دیں ساؤت افریقہ نے جو انوک کیا ہے جنسائٹ کے حوالے سے اسرائیل کے خلاف اس کو سپورٹ کریں اور اوائی سی خود اپنا ایک پبلک ہیرنگ کریں اسرائیل کی کرائم اگینسٹ ہیمیوریٹی کا اور وار کرائمز کا جو فلسطینیوں کے خلاف انہوں نے کی ہے چھوتی بات میں یہ کروں گا میسٹر چیرمن کہ ہماس نے ثابت کیا کہ ایک مچھور اگنائزیشن ہے ڈیموکریٹک اگنائزیشن ہے انہوں نے بین الاقوامی قوانین کی حالتی جنگ میں ہی پابندی کی ہے انہوں نے جنگی قوانین کی پابندی کی ہے انہوں نے جنگی قیدیوں کو اپنی جان کی قیمت پر حفاظت رکھا ہے اسرائیل کی قیدیوں نے اس کی گواہی دی ہے اس لیے ہماس کو ریکوگنائز کیا جائے جو کہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے اور فلسطین کے عوام کی احساسات اور جذبات کی ترجمانی ہے اس لیے ہماس کو وہ ریکوگنائز کیا جائے اور آخری بات میں سٹیچرمن یہ کروں گا کہ بلنکن جا رہا ہے امریکہ وزیر خارجہ وہ اسرائیل امریکہ نے اسرائیل کو پولٹیکل سپورٹ دیا ہے اپنی پارلیمنٹ کو بائی پاس کر کے عام سپلائی کیا ہے ڈیپلومیٹک پروٹیکشن دی ہے یہ اس لیے جا رہا ہے کہ اسرائیل جو وار کرائمز کر رہا ہے کرائم اگنسٹ ہیمیورٹی کر رہا ہے اس کو پروٹیک کریں عالمی برادری اس کا نوٹس لیں امریکہ کی اس رویہ کی ہم مضمت کرتے ہیں اور ہم پھر مطالبہ کرتے ہیں حکومت پاکستان سے کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی رہے جس طرح کے پاکستان کی تاریخ ہیں اور سیس فائر کے لیے ہمیورٹیارین اسسٹنس کے لیے رفع کے گیٹ کو مستقل اسرائیل کے مداخلت کے بغیر کھلا رکھنے کے لیے وہ کھڑا رہے اور اسرائیل کے جو کرائم اگنسٹ ہیمیورٹی ہے اور وار کرائمز ہیں اس میں ساؤتھ افریقہ کا ساتھ دیں بہت شکریہ سینیٹر جی قاسم صاحب قاسم صاحب بہت کم آؤ ساتھ دیں شکریہ میں دیکھ نہیں سکا میں سب سے پہلے میرے موزز میمان ہیں ہماس کے لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کے اسرائیل کی اس مضمت کرتا ہوں کہ انہوں نے سیویلین کے اوپر جس برے انداز میں اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر